آج ایک پاکستان دے اندر ایک ایسا عمل ہویا ہے جو دے اوپر نہ مجبور ہوکے میں نے ویڈیو بنانی پہ رہی ہے مسلم بھی ہونگیاں نے ایسائی بھی ہونگیاں نے یہ ہو دی سکتے ہیں ہن انا دا نکاہ نہیں ہو سکتا آپس دے اندر واحد ایک ایران اسلامی ملک ہی ایسا جو دے اندر اسلام علیکم دوستو کی حال چالہ ٹھیک ہو آج ایک پاکستان دے اندر ایک ایسا عمل ہویا ہے جو دے اوپر نہ مجبور ہوکے میں نے ویڈیو بنانی پہ رہی ہے کراچی دے اندر ایک ہومن ملک بینک دی اپننگ ہو چکی ہے جو دے اندر عورتہ دے ملک دی دودھ دی خرید و فروغ تو ایک ہی ڈونیٹ کیتا جائے گا اور اس معاملے دے اندر جو دیں خرابی ہون گیا میں نے تھوڑی تفسیر تانو بیان کر دینا کہ جو دوں بھی کوئی ہومن ملک بینک بینک بندہ آتے ہیں دے اندر خرید و فروغ تو اندیے پھر دے اندر ہر قسم دی عورتہ بھی جان دیا نے جیدے اندر مسلم بھی اندیان ہے عیسائی بھی اندیان ہے یہ ہو دی اسے ہر قسم دی عورت نہ دے اندر ملک دینیٹ کرنے لی جائے گی جو دوں ہر قسم دی عورت دے اندر ملک دینیٹ کرے گی تے پھر اگے دے پین والے بچے بھی قصد نہ لون گے ایک ہی عورت دا ملک پین والے کافی سارے بچے ہوں گے پھر آپس سے رضائی بین بھائی ہوں گے اسلام دے قانون دے اندر جو ہندہ ہے میں ہوتا انداز میں ہوں کہ جدو اسلام نے کہا کہ ایک ہی عورت دا اگر ایک بچہ دودھ پین دا ہے دوسرا بھی ہوتا پین دا ہے آپس سے سغے بین بھائی نہیں ہیں لیکن ایک عورت دا دودھ پین دے نال وہ رضائی بین بھائی بن گے انہ دا نکاہ نہیں ہو سکتا آپس دے اندر جدو ایک ہی عورت دا کافی سارے بچے دودھ پین گے تے ایک خراب بھی لازم آئے گی کہ سب ہی رضائی بین بھائی ہو جان گے شادی کرنا حرام ہو جائے گا رضائی بین دے نال پھر اگر کرن گے تے دے اندر اسلام دے قانون دے خلاف برزی کیتی جائے گی کسے بھی ملک دے اندر ہمیں ملک بینک بن دا ہے نا تے وہ دے اندر باہر تو لوگ نا ملک ڈونیٹ کر دے اور یورپی ممالک دے اندر ایک کم اروج دے اوپر آ وہ تو جی تو ملک ڈونیٹ ہو کے پاکستان دے اندر آئے گا تے وہ سارے مسلمان نہیں ہیں وہ دے اندر کوئی شہودی سکھیس آئی ہر مذہب دے لوگ آ وہ پھر ہر مذہب دے لوگ نیا اور جڑا ملک کے وہ آئے گا پاکستان دے اندر وہ پاکستان دے بچے نا پلایا جائے گا پھر علماء کرام نے انہوں نہ جائز قرار دیتا ہے وہ دے پچھے دا ریزن بھی اے ہی ہے کہ یہودن دا یا عیسائی دا سکھنی دا دودھ جڑا مسلمان بچے نا پلایا جائے گا پھر ایک ہی عورت دا کافی سارے بچے نا دودھ پلایا جائے گا جیتی بہتا تو ایرزائی بین بھائی والی خراب بھی لازم آئے گی اور ادھے اگے میدانو ایک اور اہم گلدہ سنینا کہ ایران ایک اسلامی ملک کا لیکن وہ دے اندر ہومن ملک بینک جڑا نا کم کر رہا ہے ادھے ملک ڈونیٹ بھی ہو رہا ہے خرید و فروغ سارے معاملات آسانی دن آل ہو رہے لیکن الحمدللہ پاکستان دے علمائی کرام نے دے اوپر ایکسن لیا ہے بعض خبرائیں سیاں بھی مل رہی ہیں کہ انہوں بند کرا دیتا گیا ہے بعض مل رہی ہیں کرا دیتا جائے گا لیکن احتجاجات جو ہے نا جاری ہے پھر ادھے ایک اور گل لاندی ہے کچھ لوگ دلیل پیس کر دیا کہ عبض اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے سی تے انہوں بھی دودھ پین لی دائی حلیمہ دے کل پی جا گئے دیکھو اتھے مسئلہ نا ایک واضح سی انہوں پتا سی کہ ایک عورت بقاعدہ تو عورت عورت ارینج کیتی جان دی سی انہوں حدیہ دیتا جان دا سی اس چیز دا کہ تسی ساڑے بچے انہوں دودھ پلانا ہے انہوں دی پرورش کرنی ہے انہوں دا انہوں حدیہ دیتا جان دا سی وہ سارا نا فیزیکل ہونیاں سی ساری یہ چیزاں سامنے ہونیاں سی پتا چل جان دا سی کہ ایک عورت دے کل کنے بچے انہیں دودھ پیتا ہے انہوں دے والدہ انہوں بھی انہوں تھی شناخت ہون دی سی عورت انہوں بھی اپنے بچے انہوں تھی شناخت ہون دی سی جنہوں انہوں نے اپنا دودھ پلایا اور تسی سارے لوگوں نے ایک واقعہ بھی سنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس دے اندر بیٹے سی ایک عورت تشریف لے کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتار کے یعنی کہ چادر اتار کے بچھائی ہوتے اور انہوں نے ہوتے بٹھایا جب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ دیکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارز کی تھی کہ ایک اون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے میری رضائی بہن تے ساڑھا مسلمان ہون دے ناتے اور اسلامی ملک دے اندر رہن دے ہویا اس چیزے اوپر خاص طورتے ایکشن لینا چاہی دا کہ اس کم نو پاکستان دے اندر بند کیتا جائے اگر نہ بند کیتا گیا آن والے جڑے بچے ہیں ان فیوچر انہ دا مستقبل خراب ہو چکے ہو گیا کیونکہ اکثریت انہ دے اندر رضائی بہن بھائی ہونگے انہ دے نکاح دے اندر بہت ساریاں پروبلمز آنگیاں پھر اسلام دے قانون دی خلافرزی کیتی جائے گی اور تسی بھی اس چیزے نو جان دے ہو کیونکہ جب اسلام دے قانون دی خلافرزی کیتی جائے گی یہ اردہ کوئی نہ ہوگی بدل ہونتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نرازگی دا اظہار کسے بھی طریقے کر سکتے ہیں